بسم اللہ الرحمن الرحیم تین وکٹو سے جیتنے میں کامیاب ہوئی اگرچہ سری لنکا کی جانب سے چرد آسالانکا نے سینچری سکور کی لیکن ان کی سینچری رائے گا گئی اور جو دو سو اسی رنز کا حدف تھا وہ سات وکٹو کے نقصان پر بنگلہ دیش نے عبور کر لیا نئی دیلی کا یہ ارون جیٹلی سٹیڈیم اس ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں بیکسمنوں کی جنت ثابت ہو رہا ہے آج مجموعی طور پر تو انتیسویں سینچری سکور ہوئی ورلڈ کپ میں لیکن اس میدان پر آج یہ ساتویں سینچری سکور ہوئی جو ایک ریکارڈ ہے کیونکہ آج تک ورلڈ کپ میں کسی ایک وینیو پر اتنی زیادہ سینچیاں نہیں بنی ہے اس سے پہلے دو ہزار انیس میں اول ٹریفرڈ مانچسٹر میں دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ میں چھے سینچیاں بنی تھی اور آج اگرچہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہو گئی لیکن اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو فتح سری لنکا کی ہوئی کیونکہ بنگلہ دیش کے کپتان شاکیب الحسن نے اس جنٹلمنز گیم کو ایک ایسا داغ لگایا کہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی بیٹسمنٹ ٹائم آؤٹ ہوا اور کوئی اور نہیں یہ سری لنکا کے سابق کپتان انجلیو میٹھیوز تھے جن کو ٹائم آؤٹ کرا جیا گیا اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے لیکن ٹائم آؤٹ کا ایک موقع اب سے تقریبا سولہ برس قبل ملا تھا ساؤت افریقہ کی ٹیم کو دو ہزار سات کی یہ بات ہے کیپ ٹاؤن میں ٹیسٹ میچ جاری تھا ساؤت افریقہ اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان اور اس ٹیسٹ میچ میں جب وکٹ گری اور سچن ٹنڈول کر بیٹنگ کے لیے آئے تو ان کو امپائز نے واپس بھیج دیا کیونکہ جس ڈیوریشن کے دوران وہ میدان سے باہر تھے انہیں بعد میں بیٹنگ کے لیے آنا تھا سچن ٹنڈول کر واپس گئے اور پھر چھٹے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے سوروف گنگولی اور جب اس نمبر پر بیٹنگ کے لیے سوروف گنگولی آئے تو تقریباً چھ منٹ کا وقت لگا اس دوران اور امپائز نے آفر کی گریم سمیت کپتان تھے ساؤت افریقہ کے کہ آپ اگر ٹائم آؤٹ لینا چاہیں تو لے لیں لیکن گریم سمیت نے کرکٹ کی اس سپریٹ کو نقصان نہیں پہنچنے دیا اور انہوں نے ٹائم آؤٹ نہیں لیا لیکن یہاں شاکیب الحسن تھے شاکیب الحسن نے فوراں ٹائم آؤٹ لے لیا کیونکہ انہیں پتا تھا میتھیوز اگر کھڑے رہے تو مشکل ڈالیں گے آج کے اس ویچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ اوپنر فارمر کیپٹن آمیر سہیل اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ثابت ٹیسٹ فاس بولر محمد سمی اور میں ریسپونس بتاتا جاؤں لوگوں کو کہ میرے پاس انگلینڈ سے امریکہ سے کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں اس شو کو دیکھتے ہیں ہمارے اور جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ لوگ آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور مجھ سے بھی سوالات پوچھ رہے تھے کہ آج آپ نے یہ بات کی آج آپ نے یہ بات کی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایکسپریس نیوز اس گھنٹے میں پیورلی کرکٹ کی بات کرتا ہے اور کرکٹ کی ٹیکنیکل چیزوں کی بات کرتے ہیں انچند نہیں مارتے اسی لئے آپ لوگوں کی پذیرائی کا آپ کو کہ محبت کا بہت شکریہ پاکستان کرکٹ کے معاملات پر بھی بات کریں گے کیونکہ جو انزمام الحق کے بارے میں تحقیقات کر رہی تھی کمیٹی اس کو چند دن اور دے دیے گیا ہے ایسی کیا تحقیق ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن آمیر سوہل سے گفتو کے سسلے کا آغاز کرتے ہیں آمیر آج میچ تو بڑا اچھا ہوا لیکن جو شاکیب الحسن نے کیا اور جو ڈیفینڈ کر رہے تھے اثر علی خان ان کے کومنٹیٹر سابق کرکٹر وہ کہہ رہے تھے جناب وقت تم تھا اوور ریٹ سلو تھا اس لئے شاکیب الحسن نے یہ فیصلہ کیا آپ ایسا فارمہ کیپٹن اسے کیسے دیکھیں گے کرکٹ کی سپیرٹ کی یہ اگینسٹ ہے لیکن اگر لاؤ ہے اگر لاؤ ہے اگر انہوں نے یوز کیا ہے تو ان کی ان کا پریرکٹیو ہے لیکن از ایک کیپٹن آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ سپیرٹ او دی گیم خراب نہ ہو جنٹل منز گیم ہے یہ لاؤ کا ہی بہت جو ہے وہ ایمبیگویس بھی ہیں لیکن یہ پلیروں کا کام ہے کہ لاؤ کو یوز کرتے ہوئے آپ سپیرٹ او دی گیم جو ہے اس کو جو ہے خراب نہ کریں جس طرح آپ کو یاد ہوگا مینکڈ ہوا پاکستان ورسز افغانستان مائچ میں یہ سپیرٹ خراب کرتا ہے اور اگر آپ جیتے بھی ہیں تو اس کا وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں نہیں آتا ہے کئی نہ کئی خلش رہ جاتی ہے کہ یار اگر میں یہ نہ کرتا تو اس جیت کا زیادہ مزہ آتا ہے اگر یہ میں نہ کرتا تو وہ ہو سکتا ہم جیت بھی نہ سکتے اگر میں اگر میں انہوں نے سپیرٹ خراب کرتا ہے یہ دیکھیں فوٹیج جو دکھا رہے ہیں کہ امپائر ماریا راسمس ساؤت افرکان امپائر وہ بھی گفتگو کے لیے جا رہے ہیں اور یہ اس کا سٹیپ جو تھا وہ نکل گیا تھا وہ کریس پر آ گیا تھا انجلو میٹھوز یہ نہیں کہ دو منٹ بعد آیا کریس پر آ گیا تھا لوگ یہ ہے کہ دو منٹ کی اندر اندر آپ نے بال کھیل لیا اچھا سو وہ گین نہیں کھیلے اور امپائرز نے ریکویس کی دو دفع اسے کو ڈسکس کر رہے تھے کہ امپائر نے دو دفع ریکویس کی کہ اپیل ویڈراؤ کر لو لیکن نہیں کی شکیب شکیب حسن کے بارے میں سننے میں آیا ہے بلہ علم میرا تو انٹریکشن نہیں ہے کہ وہ بڑے ایروگن ٹائپ کے کرکٹرز ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ خبروں کی زینت بنے رہے سنا تو میں نے بھی ہے لیکن ایسا چھ کوئی تجربہ یا کوئی ایکسپیرنس تو نہیں ہوا لیکن ماضی میں سنا ہے کہ امپائروں سے بھی جھگڑتے رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ تمہیں خال سمجھتا ہوں سپریٹ آف دا گیم کے خلاف ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں پہلے مینکینڈ کے بارے میں بھی یہی بات ہو رہی تھی اب دیکھ دفعہ وہ ہوا تو اب آپ دیکھیں ٹائم ڈاؤٹ کی طرف بھی آگئے لوگ تو یہ جنٹلمنٹ گیم سے ہٹتا جا رہا ہے انہوں نے وکٹوں پر تو ان کی ان کا جو پاس ریکارڈ اگر ان کی چار شیٹ تیار کی جائے تو خاصہ وہ بھرا ہوا ہے لوگوں سے اور اس دفعہ بھی ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا بنگلہ دیش کا تمیم اقبال کا نام آ رہا تھا کہ تمیم اقبال سیلیکٹ ہوں گے لیکن میرے بنگلہ دیشی جو دوست ہیں جو جنرلسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شاکیب الحسن نے مخالفت کی تو ایسا ہوتا ہے یہ ایروگنٹ ان کا جو رویہ ہے طرز عمل ہے ٹھیک ہے دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز کی فیرس میں آتے ہیں لیکن گیم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا سمید یہاں بالکل جیسے آج یہ باقیہ ہوا ہے میرے خلاف سے نہیں ہونا چاہیے تھا دو دفعہ جب ان پیرنٹ کے پاس گئے ہیں تو ان کو ویڈراؤ کر لینا چاہیے تھا دیکھیں کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ورلک اپ کے آگلے راؤنڈ میں پہنچ رہے ہیں ایسا کوئی میچ ہے جس کی وائے سے کوئی اثر انداز ہو رہا ہوں بہت زیادہ تو میرے خال میں یہ سپیٹ آف دا گیم کے خلاف تھا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے چارت اسالانکہ کی بیٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے حالانکہ اگر میتھیوز اس وقت کاؤٹ نہیں ہوتے تو لگتا یہ تھا کہ بیس پچیس رنز اور بن سکتے تھے آپ پرابیبیلیٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے بلکل بن سکتے تھے اور اسالانکہ کی دیکھیں ایسا ویری ٹیلنٹیڈ پیر اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے شورٹ ان کے پاس ہیں اور دیکھیں یہ والا جو اب انہوں نے سیدھا چکہ مارا کھڑے کھڑے ٹیلنٹیڈ بہت ہے لیکن ان کا جو انسیسٹنسی نہیں ہے ٹیلنٹیڈ سٹائل آف بیٹنگ ہے وہ ان کو لیڈ ڈاون کراتے ہیں اتنا ٹیلنٹ ہونے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا کریز کے اوپر ٹائم سپنڈ نہ کریں تو یہ تو آپ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتی کریں اور اسی طرح کسال پریرہ بھی ہیں اتنے ہائیلی ٹیلنٹیڈ لیکن پچھ پہ کھڑا ہونا ان کو پسان دی رہی ہے کپتانی کا بوجھ بھی تو ان کے کپتان پہ بھی پڑھ رہا ہے کپتانی آج زیادہ تر اینجلو میتھیوز نے کی اینجلو میتھیوز نے جو زیادہ تر کیپٹنسی کیا ہے گراؤنگ پہ مشورے بھی دیئے بالنگ چینجز بھی وہی ایفیکٹ کروا رہے تھے فیل پیسنگ بھی وہی کر رہے تھے سو جو ڈسیئن تھا وہ تو بیک فائر کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک جو آپ کا مین بیٹر ہے وہ فری فلوئنگ اننگز کھیل رہا ہے ایک دم سے آپ نے اس کے اوپر ریسپونسیبیلٹی ڈال کے وہ جو فلیر کے ساتھ کھیل رہا تھا تو وہ ریسپونسیبیلٹی میں جب ٹرن کرنے کی کوشش کی بیک فائر لیکن یہ اسالانکا کی بیٹنگ یقیناً حالکہ جیت نہیں سکی سری لانکا کی ٹیم لیکن کمال کی بیٹنگ کی انہوں نے جس کنڈیشنز میں جبکہ وکٹے بھی گر گئی تھی اس کے باوجود وہ اپنی اننگز کو آگے کی طرف لے کر چلے لیکن آج آج کی اننگز کے بعد ان کو بیلیف آئے گا کہ آر اگر میں کھڑا رہا ہوں تو میں رنسک کر سکتا ہوں اگر میں دو اوبر یا تین اوبر مجھے چوکا نہیں ملے گا تو کچھ نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی آج صرف سات چوکے لگائے ہیں آہ بیادہ نہیں ہو سو یہ اننگز جو ہے میرا خیال ہے ان کو میرے خیال میں اس اننگز کو منٹالیٹی کو ٹرانس فارم کرنا چاہیے آسالانکا کی آج بنگلہ دیش نے تنظیم حسن کو کھلایا جو تنزید حسن جو ان کے فاس بولر ہیں دوسرا ونڈے انٹرنیشنل میچ کھلے تھے اگرچہ آج ان کی پٹا ہی ہوئی انہوں نے اسی رنز دی ہے لیکن انہوں نے تین وکٹے لی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں یانگسٹر ہیں ابھی بیس اکیس سال عمر ہے آئندہ آنے والے وقت میں وہ ایک اپنی ٹیم کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں کہ نہیں جی ہاں بالکل ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں اگر دیکھیں ایکشن وائز اچھا ایکشن تک آج انہوں نے دو تین وکٹ بھی لیے اور اچھے پروسپیکٹ ہیں اور اب دیکھیں بنگلہ دیش کو اب یہ نئے یانگسٹر کو انکلوڈ کر رہے ہیں پہلے آپ دیکھتے تھے کہ وہی دو چار نام تھے بولنگ میں لیکن آج سے آج تب یہ یانگسٹر کو انکلوڈ کرتے جا رہے ہیں تو میرا خیال بھائی بھائی دا پاسیج آف ٹائم ان کی یہ اب اسٹریند بڑھتی جائے گی اور یہ بولنگ کی طرف جو انفیسائز کر رہے ہیں کہ پہلے صرف یہ دیکھیں بنگلہ دیش کھیلتے تھے ان کی زیادہ تر ہوتی ہیں سپن وکٹ زیادہ تر نسار یہ سپن وکٹو پہ کر دیتے ہیں اب یہ فاز بولر ٹرائ آؤٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں تسکین احمد پھر اس کے علاوہ مصطفی زررحمان پھر اس کے علاوہ شرف الاسلام شریف الاسلام پھر تنزید حسن حسن محمود کئی ان کے پیسز آئے گیا جی ہاں بالکل آپ ان کے بیٹری جو ہے نیچے سے ابانی شروع ہوئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے پاس تھوڑا یہی جو ہے ان کی پروڑکشن اور ہوگی اور یہ اچھے فاز بولر کے طور پر بنگلہ دیش آج ہمارے بھی ایک فاز بولر کے حوالے سے پی سی بھی نے پریس لیز ایشو کیا ہمیں احسان اللہ کے حوالے سے ہیز ریکاورنگ جب شور وور مچا اس پر تو خیر بعد میں بات کریں گے اب تھوڑی سے ہم بات کرتے ہیں جو بنگلہ دیش کی بیٹنگ تھی کہ بنگلہ دیش کے دو خیراری جلدی آؤٹ ہو گئے تھے ایک تالیس رنس پر لیکن نجم الحسن شنٹو جو جنہوں نے ایشیا کپ میں اچھی بیٹنگ کی تھی وہ اس ٹورنمٹ پر بجے بجے نظر آئے لیکن آج انہوں نے نوے رنز سکور کی اور ان کی جو پارٹنشپ تھی ون سکسٹی نائن رنز کی شاکیب الحسن کے ساتھ لیکن آمیر شاکیب الحسن لکی نہیں رہے ان کا سات رنس پر ایک کیچ اسہ لانکہ سے ہی ڈراؤپ ہوا شارٹ کور پوزیشن پر ورنہ میت کا نقشہ کچھ اور ہوتا بلکل ڈیفرنٹ ہوتا دو ارلی وکٹس کے بعد پھر جب آپ نے اتنی بڑی پارٹنشپ ہونے دی لیکن یہ فیلڈنگ کے علاوہ ایک اور چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کی جو باولنگ ہے شلانکہ کی نوٹ اپ ٹو دمارک اینڈ میں ٹھیک ہے جب بنگلہ دیش نے تیز کھیلے کی کوشش کی اپنا نیٹ رن ریٹ بہتر کرنے کے لیے اس میں انہوں نے وکٹے حاصل کی لیکن جہاں پہ دو آؤٹ ہوئے تھے لیفٹ آم رے مدوشانکہ نے پھر اچھا پروفارن کیا لیکن دوسری طرف سے ہیلپ اس وقت آئی جب انہوں نے ہٹے مارنے کی کوشش کی لیکن میتھیوز کو کافی دیر سے نہیں بولنگ کے لیے لے کر ہے حالکہ انہوں نے 7.1 اوبر میں 35 رنز دے کر دو وکٹے بھی لی انہوں دیکھیں یہاں تو انجلو میتھیوز کا بول کرنا بنتا ہے جب گین ریلیٹیولی نیا ہو کیونکہ یہ بڑی سلو پیس کے ساتھ کرتے ہیں اور گین ان کا سیمن سوئن کرتا ہے سو یہ آپشن تھی اب جو کہ لیٹ اس لیے لے کے آئے باقی کسی بولر کی چل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کہا لیٹس ایو انجلو میتھیوز بولنگ اور انہوں نے کرنی تھی کیونکہ وہ پانچمہ بولر ان کو اور دیننجا ڈیسلوا کو انہوں نے یوز کرنا تھا لیکن چونکہ آس پڑھ رہی تھی سپننر کو کنٹرول لیمیت رہا تھا اس لیے انہوں نے انجلو میتھیوز کو پڑھ لے آس کی بات کی آمیت سوئلنے تو آج انہوں نے اپنے سپننر ٹھک شانہ سے نئی گین کروائی ایک دوسرے انڈ سے ایک طرف سے فات بولو ایک طرف سے نئی گین کی انہوں نے نو عوض میں چوالیس رنس دیے دو وکٹر نہیں لیکن ٹھک شانہ اس ٹورنمنٹ میں اتنے ایفیکٹیف ثابت نہیں ہوئے جو بڑا ریلائی کر رہی تھی سرلنکن ٹیم کہ اگر ہسرنگا آؤٹ ہو گیا ہے تو ٹھک شانہ سمال لے گا لیکن وہ سمال نہیں پایا جہاں بلکل دیکھیں تراؤوٹ ٹورنمنٹ اس طرح کی ان سے ایکسپیک کر رہتے ہیں اس طرح کی پرفارمنس نہ ہوئی وکٹ بھی ایسی تھی کہ اتنی زیادہ ان کو ہیلپ نہیں ملی پھر پورتر آؤٹ آپ دیکھیں سرلنکا کے ٹیم ہے کہ شروع میں انہوں نے وکٹے لی ہیں مدیل آف دا ایننگ آکے بلکل ایسا لگا ہے کہ کہیں سے بھی وہ وکٹ ٹیکن ڈیلیوری نہیں کر رہے پریشر نہیں دے رہے دوسری ٹیم کو اور دیکھیں فریلی رن ہوئے ہیں ان کو آمیر اگر آپ دیکھیں واقعی میں آپ نے بلکل صحیح نشان دیکھی کہ سری لنکا کا جو ویک لنک ان کی بولنگ ثابت ہوئی ورنہ ٹو ایٹی کر کے یہ فسا سکتے تھے اور یہ غلطی تھی ان کو نیا بال کرانا دیکھیں ان کا گین کتنا ہوا میں ڈریفٹ کر رہا تھا جس سے کہ وائٹ بال بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر اگر اس یہ نئے بال سے فاسٹ بولر کو بال کر آتے چمیرہ کو تو اگر انہوں نے دو آؤٹ کیے ہیں مدوشنکہ نے دوسری طرف سے تین آؤٹ کیے اگر ان کی طرف سے بھی ایک آدھی وکٹ آ جاتے شروع میں اس نے آؤٹ کیے تھے مدوشنکہ نے دوسرا ہی ہے کہ انہوں نے باؤنسر کرنے کی کوشش کی شاکیب کو کہ یہ ویک ہے اس کو پگڑ دیا پلیں اور ہکے کرنی شروع کر دی جب آپ پرڈیکٹیبل ہو جائیں گے اور صحیح لائن کی اوپر باؤنسر نہیں کریں گے تو پھر بیٹسپن نے ایڈوانٹیج لے گا اور شاکیب کو تو بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ان کا جو بلکل کنفیوزد ہیں کہ اپنے پلیر کو یوز کس طرح کرنا ہے اور اسی طرح بنگلہ دیش بھی ہے آپ دیکھیں پورا ورلڈ کپ انہوں نے اپنا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ سیٹل ہونے نہیں دیا کبھی کوئی اوپن کرنے آ رہا ہے کبھی کوئی چوکٹے بھی آ رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے جب آپ یہ کریں گے تو آپ اچھے ریزلٹس کی توقع نہیں کر سکتے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں اردو میں ہم پوچھیں گے کیا آپ جانتے ہیں اور کیا آپ جانتے میں سوال ہے ہمارے پاس کیا سوال ہے کس بولر نے ونڈے کرکٹ میں تیز سرین سو وقتیں حاصل کی ہیں سندیپ لہمہ چانے یہ تو نیپال کے سپنر ہیں پھر شاہن شاہ فریدی راشد خان میچل اسٹاک اور بڑا ہی آسان سا جواب ہے اگر آپ لوگ کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو فورا پہچان جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے اور پروگرام کے آخری چنک میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے اس ورڈ کپ کے حوالے سے پوائنٹ سٹیبل بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا پوزیشن ہے کونسی ٹیم چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کے لئے کالیفائی کرے گی ان تمام چیزوں پر آمیر سحیل اور محمد سمی کے ساتھ گفتگو کریں گے ہمارا انتظار کی جائیں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دو سابق پریس کرکٹرز آمیر سحیل اور محمد سمی کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے آج کے میچ کے حوالے سے اور آج کی کامیابی کے بعد کسی حد تک بنگلہ دیشی ٹیم اپنے آنسو پوچھنے میں کامیاب ہوئی کیونکہ بنگلہ دیش کی کارکردگی بڑی مایوس کن رہی اگر پوائنٹس ٹیبل پر آپ نظر ڈالیں تو بھارت کی ٹیم جو ہے اپنے تمام کے تمام آٹھ میچز جیت کر سولہ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ جنوبی افریقہ کی ٹیم ہے جس کے بارہ پوائنٹس ہیں آسٹیلیا کے دس ہیں نیوزلنگ پاکستان اور افغانستان ان تین ٹیموں کے آٹھٹ پوائنٹس ہیں اور آج اپنی دوسری کامیابی حاصل کی بنگلہ دیش نے دو کامیابیاں سری لنکا کی کیسے دیکھتے ہیں اس پوائنٹس ٹیبل کی پوزیشن آپ کہہ رہے تھے دس پوائنٹس پہ بھی ٹیم جا سکتی ہے کال کا مائچ بڑا وائٹل ہے کل والا جو کہ افغانستان اور آسٹریلیا آسٹریلیا اور آفغانستان جی بڑا کروشل میچ ہے اگر افغانستان جیتا ہے تو پھر تو ترثلی مجھ جائے گی نا پھر پھر ہم لوگوں کے لیے مشکل ہوگی آفیسلی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے دیکھیں اگر وہ جیتے ہیں اور ان کا نیٹ رانڈرٹ بھی امپروو ہوگا دس پوائنٹ ہو رہیں گے پھر ان کا ایک اور میچ بھی باقی ہے ٹھیک ہے ساؤت آفریقہ سے ان کا ساؤت آفریقہ سے اور اگر دونوں میچز میں ٹرننگ ویکٹس مل گئے تو پھر افغانستان پہلی دفعہ دیکھیں کل ٹرننگ ویکٹ کے اوپر جو ساؤت آفریقہ کا حال ہوا ہے تو کچھ بھی باہد ہے باہد ہوئے پاکستان والے میچ میں بھی کولکتا میں ٹرننگ ویکٹ مل سکتی ہے کولکتا میں ہمارا گیارہ نومیمبر کو اگنس انگلین دیکھیں جس طرح کل میچ ہوا ہے اسی طرح کی پچیز ہوں گی اوبر نائٹ بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑ جائے گا ٹرن تو ہوگا لیکن ہو سکتا ہے ہلکا تھوڑا سا سلو ٹرن ہو اس میں یہ ہے کہ اگر ٹرننگ ویکٹ ہوتی ہے ہمارے پاس تو سپنر ہے نہیں ان کے پاس دو اچھے سپنر ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ شادہ آپ کو فٹ کر لیں ہم کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہے خبریں پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ شادہ آپ فٹ ہو جائے وہ میچ کھیلنے کیا کہیں گے سمی شادہ آپ فٹ ہو گئے میچ کھیلے پچھلا میچ نہیں کھیلے کانفیڈنس بھی ان کا شیکن ہے ایسی صورتحال میں ان کو کھلانا مناسب ہوگا میرے خیال میں جب صحیح کہنا ہے ٹیم منیجمنٹ سوچی رہے ہیں انہوں کھلانا کا ورنہ جب چانس تھا پچھلے میچ میں تو کئی نہ کئی ابراہ رہمہ تو انکلوٹ کر سکتے تھے لیکن نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ شادہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میچ کھیلے یہ اور امید کرتے ہیں کہ پرفارم کرے اور پاکستان زب کے لیے اچھا ہو اور یہ بھی بڑا زبردست ہے آپ اگر دیکھیں کہ آخری پاکستان کے میچ تک جا کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ چوتی ٹیم کون ہے لیکن افغانستان اس سے پہلے اپنا کام کر گیا تو پھر آخری میچ کا انتظار ہی نہیں کرنا پڑے گا یہ بھی دین میں ہے جیارہ نومیمبر کو ہمارا آخری اور بارہ نومیمبر کو ٹورنمنٹ کا آخری لیگ میچ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نیدرلینڈ ورسز انڈیا لیکن یہ کہ افغانستان کو دونوں میچ جیتنے پڑیں گے تو پھر یہ اس پوزیشن پہ ہوگا کہ ہمارا میچ کہیں بھی ہو لیکن ایسا لگتا ہے دونوں ان کے سٹرونگ میچ ہیں کئی نہ کئی جا کے اگر ایک بیچ لوس کرتی ہے تو پاکستان کے چانسیز ہیں اور نیوزلینڈ کے میچ میں بھی دیکھیں فورکاسٹ ہے بارش کی تو کچھ ابھی آئیڈیا نہیں کہ ان کے انڈرڈیٹ وہیں رکے تو پاکستان کے پاس ہوپفلی چانس ہو کہ جیتے اور انڈرڈ بھی بہتر گئے آمیر افغانی سپنر جو ہے وہ آسٹیل بھی بیٹسمن نے وہ پکڑنے کی پوری کیپیبلیٹی رکھتے اور جو آپ باہر باہر کہہ رہے ہیں ذرا سا ترننگ وکٹ ملا تو دے can create problems آسٹیل they will create problems اور فاسٹ بولرز کو اچھا کھیل رہے ہیں بائی دوئے ان کے بیٹرز جتنے بھی اور اس کے بعد اگر زامپا کی بات کرتے ہیں تو they should be able to handle him کیونکہ سپنر ان کے پاس بھی ہے نیٹس میں راشد خان کو یہ روز پریکٹس کرتے ہیں تو they should be able to deal with زامپا کیونکہ زامپا بھی اتنی لمبی ٹرن نہیں چھوٹا چھوٹا ٹرن کرتے ہیں گوگلیز اور فلپرز سو تگڑا میچ تو ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے چار سپنرز کے ساتھ جائے گا مجھے تو یہی لگ رہے کہ فاس بولر نمین علاق یا فضل علاق فاروقی میں سے ایک کو کھلا ہے اگر تو پچ توڑی زی مل گئی مل گئی یا پروائیڈ کر دی گئی تو پروائیڈ کون کرے گا کیوریٹر کیوریٹر اچھا کیوریٹر اب کیوریٹر کہاں کہا ہے سمی اے اس بات ہے مہین کے کیوریٹر ہیں جتے ہیں یا انڈیا کے کیوریٹر ہیں اور جس طرح کی وکٹ آپ کے سامنے انڈیا کے مائچز میں مل لیا تو کافی زیادہ ان کو اس سے بھی سپورٹ ان کے گیم پلان جس طرح وہ کرنے ہیں باقی ٹیم میں خلاف وکٹ تو ان کو مل لیا اس طرح لیکن یہ دعا کرنی چاہیئے وہ گانا نہیں تھا پہلا اے عبر کرم آج اتنا برس کہ وہ نیزیلینڈ اور افغانستان کہ وہ گھر جانا سکے جانا سکے اتنا برس کہ وہ گھر جانا سکے لیکن یہ کہ صورتحالہ اگر آپ دیکھیں افغانی سپننس کی کارکردگی کو دیکھیں تو ساتھ ساتھ وکٹیں ہیں مجیب کی راشد خان کی پھر نبی کی چھے ہیں وکٹیں پھر اس کے بعد نور احمد کی پانچ وکٹیں صرف دو ہی میچ کھیل ہیں اگر جو سب سے امپورٹن چیز ہے وکٹیں انہوں نے نہیں لی ان کا ایکارمی ریٹ دیکھیں بہت اچھا ہے ایکارمی ریٹ جب ان کا یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ بانٹ پانٹ کے جو وکٹیں لے رہے ہیں اس سے ٹیم کی جو ہے وہ جیتنے کی وہ ایک شکل بنتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کوئی اوٹسٹننگ پرفارمنس کسی نہیں ہے دس پٹیں بھی نہیں لیویں کسی اور سات سات میچز بھی کھیلے ہمیں لیکن کانٹریبیوشن ٹائم لی کانٹریبیوشن جو ہیں اور یہ کپٹان کو کنٹرول دیے رکھتے ہیں ان کے بولر میرے خیال ایک نوین الہاکی ہے یا ازمت نے تو اتنے اوبر می کیے جن کا جو ایکارمی ریٹ اوپر ہے ورنہ ان کے سپینرز اور ایون فضل فضل حق فاروقی کا دیکھ لیں جو ایکارمی ریٹ اوپر بہت زبادست ہے سو اگر ان کو ٹرننگ ویکڈ مل جاتی ہے تو یہ تو تباہی مٹا سکتے ہیں دیکھیں آسٹریلیا تو آلیڈی پہنچ چکا ہے نہیں نہیں آسٹریلیا پہنچ چکا ہے لیکن ان کو فرق تو نہیں پڑتا ہے ہم یہی بات کر رہے تھے وہ رہے گا دو یا تین تری رہے گا تو ان کا میرے جانرز آنٹ آفرکا سے تو ان کے لیے یہ کونسیکوینشل نہیں ہو سکتا لیکن ہار جو ہے وہ آپ کے کونفیڈنس کو ڈینٹ ضرور کرتی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے سمی کے جیتنا چاہے گا آسٹریلیا لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو اس پہ آج بھی آپ مجھے بتائیں مسکرہ کی رہے ہیں اس طرح میں بھی آم آج کوئی چیز لے کر آیا ہوں آج کوئی چیز لے کر آیا ہوں اچھا دوسری جی سمی کے جس طرح سے دی آر ایس کا جو ہے اس پہ آئی ہے ویراد کولی کے اس پہ اور کئی کرکٹرز مختلف قسم کی جو ہے وہ اس پہ اپینین دے رہے ہیں پچس کے حوالے سے بھی کہا جا رہے ہیں باؤنڈریز کے حوالے سے جب ورلڈ کپ شروع ہوا تو آئی سی سی نے کہا کہ جی ستر میٹر کی باؤنڈری ہوگی منیمم یہاں تو تریپن کی بھی ہے چھپن کی بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ کو اگر ہم کمپیرزن کریں اس ورلڈ کپ سے جو چار سال پہلے انگلینڈ میں ہوگا حالانکہ انڈیا جو ہے وہ سارے لوگ کرکٹ لونگ نیشن ہے کرکٹ سے مو لیکن وہ مزہ نہیں آرہا اس ورلڈ کپ جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے جس طرح سے گراؤنڈ کی ڈائمیٹرز ہیں اور باقی یہ سب جتنے سیناریو ہیں تو بچھلے اگر آپ ورلڈ کپ دیکھیں تو وہ بہت اچھا تھا ابھی آپ آگر دیکھیں تو بہت زیادہ ایکسائٹنگ میچ اب آکے شونے شروع ہیں شروع میں آپ دیکھیں بڑے ونسائٹڈ میچ ہوئے ہیں خالق کے بیٹنگ پریٹائز ہوتی ہیں انڈیا کی لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ 300 پلس ایک دو دفعی چیز ہوا ہے کئی نگیں ایسا ہے کہ بکٹ کا بیہیوئر کافی چینج ہو رہا ہے فرسٹ اور سیکنڈ انگ میں ایڈر اس گوڈ بولنگ لیکن یہ بکٹ کا بیہیوئر بھی ہوئی چینج ہو رہا ہے اور اسی طرح جو ورلڈ کپ کا مزہ ہے آپ دیکھیں تماشائیوں کا کافی زیادہ جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تماشائی نہیں جا آپ آئے پاکستان کے ایک بھی نظر نہیں آرہا آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے نظر آرہے ہیں سری لنکا کے نظر آرہے ہیں افغانی سپورٹرز نظر آرہے ہیں بریٹش سپورٹرز نظر آرہے ہیں آسٹریلین سپورٹرز پاکستان کا کوئی نظر نہیں آرہا یہ آپ سپورٹر نظر نہیں آرہا پھر جس طرح کا یہ اب تک ہوا ہے ورلڈ کپ تو میں حالے پچھلا ورلڈ کپ بھی زیادہ کمپیٹریٹو وہا تھا اگر کھرکٹ بائیس دیکھیں وہ زیادہ تھا پھر اب تھوڑا سا ڈہانٹ کی طرف ہے یہ ورلڈ کپ آمیر آپ تو انگلینڈ میں بھی کھیلیں اور آپ انڈیا میں بھی کھیلیں اگر میں آپ سے آپ کی رائے پوچھوں کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک تو سپیکٹیٹرز پونٹ او ویو سے بھی دیکھیں کہ یہاں پر جو بھارت کے میچ ہوتے ہیں وہ بھرا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر تو دیگر ٹیموں کے میچز میں بھی انگلینڈ میں کراؤٹ بہت آرہا تھا دیکھیں ایک تو کرکٹ اوال بہت زیادہ ہوئی ہے بیٹسمنشپ میں بہت زیادہ فرق آیا ہے جو جو ایویڈنسیز ہے جو گلیڈنگ چیز ہے بیٹسمنشپ میں بیلنس نہیں ہے میرہ آپ کونٹس نہیں ہے وان سائیڈیڈرائی اگر آپ کو اگر ٹرننگ ویکڈ بھی ملی ہے تو وہ آوٹ رائٹ ٹرننگ ویکڈ نہیں ملی کیا آپ کہیں کہ ایک 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 گاز بریک ہو رہا ہے سو وہاں پہ بھی بیٹسمن کا چانس تھا اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہ سکور کر رہے تھے کالوالے میچ میں آپ دیکھیں کیا ہے انڈیا نے کو لی نے اپلائی کیا اپلائی کیا اپلائی کیا اوپنرز نے آ کے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی پلاتفرم پروائیڈ کیا سو بیلنس نہیں رہا اگر آپ انگلینڈ والے ورلڈ کپ کی بات کریں وہاں پہ ہائی سکور بھی ہوا جو پاکستان ورسز پیسٹ انڈیز نی نی وہ لو سکورنگ تھا نوٹنگم میں جو بڑے رہے وہ لو سکورنگ تھا جو پہلا میچ پہلا میچ میرا کھال ہے نوٹنگم میں تھا میرا کھال ہے انگلینڈ والے ویسٹ انڈیز کا وہاں پر تھا نوٹنگم میں ویسٹ انڈیز کا تھا نوٹنگم میں دو آزار انیس کے ورلڈ جہاں پہ بھی تھا پاکستان نے 348 کیا تھا اور انگلینڈ پاس پاس پہنچ پہنچنے کی پوزیشن میں تھا تو وہاں پہ بیلنس تھا اسی لیے کرکٹ جو تھی انجوائبل کی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک آدھی دفعہ چیز ہوا ہے باکہ جسے بھی 300 کیا دوسری ٹیم فلائٹ گئی ایک پاکستان نے تھوڑی سی فائٹ کی 345 سلنکا اگنس آسٹریلیا بھی آسٹریلیا بھی وہ بھی فائٹ کی وہ بھی جیتے کی پوزیشن میں تھا اگر اندن داٹ آپ دیکھیں کہ بیلنس نہیں ہے وہ جو میچز ہونے چاہیئے تھے کانٹے دار وہ نہیں اس پر بات کریں گے کیونکہ 48 میچز ہیں فائنل سمیت اور 48 میچز دس مختلف شہروں میں بھارت کے کھیلے جا رہے ہیں لیکن اب تک جو ورلڈ کپ کا جو ایسسنس ہے جو مزہ ہے وہ اب تک نظر نہیں آیا اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ہے پرگرام میں ایک بریک کا جوش جگہ دے میں بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑی پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے سپیشل ٹرانسپیشن اور انیس نمیمبر تک یہ ٹرانسپیشن جاری رہ گی آج چھے نمیمبر ہو گئی تیرہ دن اور باقی ہیں اور وہ کہتے ہیں دنوا دنوا میں گنوں کب ختم ہوگا ورلڈ کپ لیکن ورلڈ کپ شاید تینے کرکٹ کے لیے ایک ایسا ورلڈ کپ ثابت ہوگا انیس نمیمبر کو دیکھتے ہیں احمد آباد میں کون سی ٹیم جیتی ہے پاکستان کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اور جو میچ ہے آخری انگلینڈ کا وہ لیکن اس سے پہلے سری لنکا ہرادے نیزلینڈ کو اس پر بات تو کریں گے لیکن پاکستان کرگٹ کے حوالے سے تھوڑے بات کرتے ہیں آمد انزمام الحق کے بارے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں یا تو ڈاکومنٹس موجود نہ ہو چھے پانچ دن سے کمیٹی کام کر رہی ہے آج اس کو اور مزید چند دن کا وقت دے دیا گیا کیا لانا کیا چاہ رہے ہیں لوگ کہیں یہ کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے تحقیق تو نہیں کر رہی ہے کیونکہ انزمام نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ جب کرونا آیا تھا تو ہم نے کمپنی فارم کی تھی اور ہم جو تھے ہیلمٹ لانا چاہ رہے تھے اس وقت کرکٹ کے نہیں سائیکل کے ہیلمٹ دیکھیں آپ اس چپٹر کو جو ہے وہ کلوز ہو جانا چاہیے اگر انزمام نے خود بھی یہ کہہ دیا ہے کہ میں آپ کرکٹ بورڈ میں نہیں آنا چاہتا میں چیف سیلیکٹر نہیں بننا چاہتا تو بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے کیونکہ انہوں نے تو لکھوایا تھا کہ اگر میں چھوڑوں گا تو اتنے پیزیں لوں گا تو وہ چھوڑنا تو ان کے لیے مشکل ہوگا تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ یہ بیان بازی دینے کا اور جا کے جو ہے آپ خود ایفرٹ کریں آپ جا کے خود تحقیقاتی کمیٹی کو جو ہے وہ چیزیں پروائیٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ اتنی مغل ماری کر رہے ہیں یہ چیزیں یہ مجھے اگزانریٹ کر دیں سمپل از دار لیکن یہ گمبیر کیوں ہو رہا ہے معاملہ پر ای ای ٹنگ فون کالز فون کالز کی وجہ سے آپ کو پتہ کدھر سے آ رہے ہوں گے فون کالز آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے مشکل صورت ہے سمیہ آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ ہو جانا چاہیے نا اب تک تو ہو جانا چاہیے اس روکٹ سائنس تو نہیں ہے کوئی بھی کوئی قتل کا مقدمہ تھوڑی چلنا ہے یا جب بڑی واردات کوئی ہو گئی ہے جو فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہو یا کچھ کیا ہو تو سیدھی سیدھی بات ہے اس میں جی ہاں لیکن یہ کہ اگر ٹھیک ہے ٹوڑا ٹائم بھی لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس معاملوں کو ایک اچھی طرح سے ریزولف ہونا چاہیے دیکھیں یہ کوئی بھی ہو انہوں نے اپنے کنٹری کو سارک کیا ہوا ہے اور یہ جو مسئلہ مسائل ہیں یہ اب ٹھیک ہے کافی دن سے میڈیم ہے تو اب یہ بلکل ریزولف ہونا چاہیے تاکہ حملات پاکستان کے ریبورٹ کے سیدھے ہوں اور آگے کی طرف ہم سوچیں آمیر آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا جو آئی پی سی منسٹری کا جاری ہوا ہے کہ اس میں زکا شرف صاحب کو یہ کہا گیا ہے مطلب زکا شرف صاحب کا نام پچھلی دفعہ ان کا نام آیا تھا لیکن اس مرتبقہ آگیا ہے کرکٹ منیجمنٹ کمیٹی کو جو منڈیٹ دیا گیا ہے وہ یہ کہ ڈے ٹو ڈے افیرز کرائیں الیکشن کرائیں اور کوئی پولیسی ڈیسیجن کوئی بڑے ڈیسیجن نہیں لے سکتے پھر کیا ان سے معاملہ اگر جاتے ہیں نیا چیف سیلیکٹر یہ اپوائنٹ کریں گے دیفنیٹلی اور دیگر پی ایسیل کے معاملات آ رہے ہیں بروڈکاسٹنگ ڈائٹس کا معاملہ ہے ان فورچنیٹلی نہ پرائم منیسٹر کو پتا ہے کہ دی ٹو ڈے کے علاوہ بھی کرکٹ بورڈ میں اس کا کیا چیزیں جو ہے ضروری ہیں پی ایسیل ہونا آپ کا فیب میں ٹھیک ہے اگر وہ کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکتے آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی ٹھیک ہے اور پھر لے کیوں یہ بھی بات ہے پھر آپ کی آئی پی سی جو ہے ان کو آئی ڈیا ہی نہیں ہے ان کو آئی ڈیا ہی نہیں ہے کہ کرکٹ ہال کرکٹیز رن اور کیا کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس سارے معاملے کے پیچھے ایک بندہ ہے جس سے یہ کلپ کروائے ہیں کہ کوئی ڈیسیجن نہ لے سکے اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ کے میڈیا رائٹس بکنے ہیں کوئی اتنا مضبود اتنا سٹرونگ آپ کو پتا ہے کون ہے جو برودے یہ جو لینڈ وائن بچھا کے گئے تھے وہ ہی ہیں لیکن ان کا کارندہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب قریب ان کا کارندہ جو ایک ہے اسلامباد کرکٹ کا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ یہ اگر آپ نے کرکٹ ٹھیک کرنی ہے جو ناسور ہیں جب تک آپ نے ان کو الہدہ نہ کیا آپ جو مرضی کر لیں میں تو اس دن کو ڈریڈ کر رہا ہوں کہ یہ ہاکی والا ناحال ہو آپ کے پاس جو نمبر آف کرکٹس ہیں وہ تو کم ہوتے جا رہے ہیں آپ کی کلاب کرکٹ جو ہے ٹوٹل ختم ہے ایڈوکیشنل انسیچوشنز میں ٹوٹل ختم ہے تو آپ آپ کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ میک شور کر رہے ہیں کہ یہ بھی فارغ ہو گیا ہاکی میں تو جو پریزرینٹ ہے خالی سجاد کوکر ان کے بھائی بھی چلے گئے رشتہ داروں کو بھرتی کر لیا ہاکی تو بلکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے کوئی ان کو سپانسرشپ نہیں دیتا فنڈ نہیں دیتا کیونکہ انہیں شبہ ہے کہ کہیں یہ کھانا جائے تو اگر یہ کریڈی بلیٹی رہے گی یا کرکٹ کبھی ہے یہاں لوگ بھائی یہ بہت بڑا جو ہے ٹوپک سپورٹس کا آپ دیکھیں نا آپ کے سپورٹس بورٹس ہیں اولپک اسوسیشن ہیں اس کے بعد کرکٹ بورڈ ہے ہاکی کے فیڈریشن ہے کوڈینیشن ہے کسی کی آپ مجھے بتائیں کہ آئی پی سی تو بن کے بیٹھا ہوئے نا ادھر کون ہے سپورٹس منٹ جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ایکچلی گراس روٹ لیول کے اوپر پروبلم کون ہے کیا ہے ان کو کون ہے اور کیا ہیں لیکن اس میں جو اٹھارویں ترمیم آئی نا آمیر اس کے بعد سپورٹس منسٹری ختم کر دی گئی ورنہ اٹھارویں ترمیم سے قبل ایک فیڈرل سپورٹس منسٹر ہوتا تھا پھر سپورٹس منسٹری ختم کر کے انٹر پروینشل کو آڈینیشن دیکھیں یہ آپ کا سارا جو گڑ بڑ ہوا ہے نا وہ جب آپ نے سپورٹس ان ایڈوکیشن منسٹری الادہ کی پہلے ساتھ ساتھ تھے اس سے یہ ہوا دیکھیں سپورٹس ان ایڈوکیشن ایڈوکیشن بھی جو ہے وہ سپورٹس بھی جو ایڈوکیشن کا حصہ جب آپ نے ان کو الادہ کیا تو اب آپ اپنا حال دیکھیں نا کیا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پرگرام میں ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محمد سمی سے شروع کریں گے کہ اب یہ کیا دیکھتے ہیں لوگ تو پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے نیوزی لینڈ سری لنکا کے میچ میں لیکن اس سے پہلے افغانستان کیا کرنے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد جوش جگہ دے میں آخری بریک کے بعد ایک پر تبا پھر پاکستان کے دو فارمہ ٹیسٹ کرکٹرز آمر سحیل اور محمد سمی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سمی اب جو صورتحال ہے میں آمر سے تو پاکستان کرکٹ کے معاملے پر بات کروں گا لیکن آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کا میچ امپورٹنٹ ہے کل کے بعد صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے یا پھر بھی ہم امید رکھیں نہیں امید تو بالکل رکھیں کیونکہ افغانستان کو بھی دونوں میچ جیتنے ہیں پھر نیوزرلینڈ کا میچ ہے تو میں حالی ہم امید ضرور رکھیں کیونکہ ہمارا میچ سب سے آخر میچ اور کوش کیا دعا کریں افغانستان دونوں میچ نہ جیتے تو ہمارے چانسز ہیں تو ہم دعاوں پر کب تک چلیں گے میں حالی ہم دعاوں پر کافی جب سے بنا آمیر جو پاکستان کرکٹ کے معاملات ہیں اب زکا صاحب کیسے ڈیسیجن لیں گے جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو نوٹیفکیشن آئی پی سی منسٹری سے آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کے تو پر کاٹ دی گئے لگتا ہے کہ کچھ کریں نہیں سکتے میں آپ پر ٹویٹ پڑھا تھا کہ میڈیا رائٹس ہیں برادکاس رائٹس ہیں آپ لازٹ لازٹ یہ ذرا اپنے آپ کو پیچھے لے کے جائیں جب رمیز کو رموو کروایا گیا ٹائم کون سا تھا پی ایس ایل راؤن ڈا کارنر تھا اب بھی یہ جو کلپ کروایا گیا ہے کروایا گیا ہے لیکن کرنے والے اتنے وہ ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا نہیں نہیں کرنے والے اگر پتا ہوتا تو کوئی تھوڑی بہت رائکی تو کرتے یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے کہ آپ اگر ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو پھر آپ نے پاور بھی دینی ہے پاور کے بغیر وہ کیا کر لیں گے دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ زکاہ اشرف صاحب کو ہم لوگ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ نے کرکٹ بورڈ میں رہنا ہے اگر سارے آپ کے کلپ کر دیا ہیں یہ پیچے سے گیم ہو رہی ہے یہ کھانچہ انہوں نے فکس کیا ہوئے جو بھی یہ آنا چاہ رہے ہیں کرکٹ بورڈ میں انہوں نے کھانچہ فکس کیا ہوئے کہ یہ میڈیا رائٹس نہ بکے ہیں یہ پی ایس ایل کے جو بھی ہونے ہیں براڈکاسٹ رائٹ یا دوسرے جو آپ نے اس کے رائٹس بیچنا ہے ڈیڈیٹل ڈیڈیٹل اور یہ وہ یہ کھانچے ہیں تو جگہ صاحب کو منع نہیں کر دینا چاہیے تھا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ان کو بالکل یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے مجھے ایکسٹینشن تو دے دیئے کس کام کیے کس کام کے لیے صحیح ہے ڈیڈیڈے کس کام کے لیے بھائی ڈیڈیڈے تو کوئی بھی آکے چلا لے گا پھر بھائی اگر آپ نے میرے سے ڈیسیزنز کروانے ہیں الیکشن کہہ رہے ہیں الیکشن کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کا سارا جو الیکٹورل ہے اگر آپ جس کی بات کرتے ہیں آپ کے کلب کی ووٹ سے سارا کچھ سٹارٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے 50 سے زیادہ پرسینٹ جو کلبیں وہ جالی ہیں ان کے نیٹ سے نہیں لگتے ان کے پاس پلیز ہی نہیں ہیں وہ جو ان کے نیٹس نہیں لگ رہے وہ جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں ریجن کے ڈسٹرکس کے یہ وہ وہ اپنا ووٹ بیشتے ہیں جب وہ یا بیشتے ہیں یا کوئی سیٹلمنٹ کرتے ہیں لے دے کے اوپر چلتا ہے معاملہ تو اس کی ویسے کرکٹ خراب ہو رہی ہے آپ الیکشن بار بار کہہ دیتے ہیں جی الیکشن کراؤ پہلے اپنا الیکٹورل تو کرکٹ کا ٹھیک کرو یاد اس کے بعد یہ الیکشن کروانا یہ جن کے پاس گیا ہے انہوں نے بھی بیڑا ہی غرق کر دیا بھائی پہلے تھوڑی سی ڈیلیجنس تو کرو کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے صرف الیکشن نہیں پہلے الیکٹورل جو ہے آپ کا سارا جو چیز ہے اس کو کلیر کرو صاف کرو اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کی طرف لیکن پی سی پی منجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن نے دس لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا فخر زمان کے لیے تو یہ تو کر سکتے ہیں نا یہ بھی نہیں ہے سمی بس کل ایک جملے میں بتایا ہے افغانستان ورسز آسٹریلیا کون کس کو جیتا ہو دیکھ رہے ہیں میرا خیال میں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آخری چند میچوں میں جائے گا فیصلہ کی کونسی چوتھی ٹیم ہوئی تو کل میں افغانستان کو جیتا ہو دیکھ رہا ہوں ہمیر آپ ایک جملے میں بتایا ہے افغانستان آسٹریلیا میں تو کونگا آسٹریلیا جیتا ہے سمی افغانستان چلے یہاں اختلاف رائے ہونا ضروری وہ کرکٹنگ بیس پہ کہہ رہا ہے ہم دل سے کہہ رہے ہیں ہم کل اس پہ بات کریں گے اس کے ساتھ ہی جوش جگہ دے گی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے عامر سحیل اور محمد سمی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس ٹیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے